ماروخ صحفی اور انکر پرسن ارشا شریف کینیا میں پولیس کی فارنگ سے قتل کینیا پولیس کے سینئر افسر نے دعویٰ کیا کہ ارشا شریف شناخت میں غلطی کے باعث پولیس کی فارنگ کا نشانہ بنے بچوں کو اغبہ کرنے والی گاڑی کے تلاش کی جا رہی تھی اور اس دوران ارشا شریف کے کار کو روکنے کا اشارہ کیا تاہم ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی جس پر پولیس نے پیچھا کرتے ہوئے کار پر فارنگ کر دی ارشا شریف کو سر پر گولی لگی جس سے وہ جابر نہ ہو سکے ارشا شریف کے اہلیہ جویہ صدیق نے ٹوئٹ کیا کہ میں نے اپنا دوست شہور اور پسندیدہ صحافی کھو دیا عوام سے دعاوں کی اپیل ہے ارشا شریف کی گاڑی پر نو گولیاں مارے جانے کا انکشاف غیر ملکی میڈیا کا دعویہ برطانی نشویاتی ادار کے مطابق کار کے جائزہ لینے پر پولیس کو معلوم ہوا کیوڈ سکرین کے بائیں جانب ایک گولی لگی دو گولیوں کے سراخ پیچھے بائیں جانب کی نشستوں پر ہے ایک گولی پیچھے دائیں دروازے پر لگی چار گولیوں کے نشانات دگی کے دائیں جانب اور ایک سامنے کے دائیں ٹائر پر ہے صحفی ارشا شریف کے قتل پر سوالیاں نشان کینیا کے صحفیوں نے پولیس کے موقف کا پوسٹ ماتن کر دیا صحفیوں کے مطابق پولیس کے موقف میں بہت زیادہ جھول ہے چوری کی گئی گاڑی اور ارشا شریف کے کار کے نمبر پیٹس مختلف تھی جب واقعہ ہوا تو مقبی بچہ بازیاب ہو چکا تھا روڑ کو چھوٹے پتھروں سے بند کیا گیا تھا پتھروں سے گاڑی گزری تو جی ایس یو آفیسرز نے فائرنگ کی حیرت ہے کہ چوری کی گئی گاڑی کا کسی نے پتہ نہیں کیا کینیا پولیس کے شرپرسن کہتی ہیں پاکستانیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے پاکستانی شریف کے کنیا کے صدر کو ٹیلی پھولیس کے قتل کی غیر جانب دارانت تحقیقات پر زور دیا کینیا کے صدر کا افسوس کا اظہار وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی ارشر شریف کے گھرامت میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم نے میت کی جلد باپسی کے لیے ہدایت دی ہے قومی سیملی میں صحفی ارشر شریف کے قتل کے خلاف مضمتی قراردار متفق طور پر منظور واقعے کے گیر جانب دارانت احقیقات کا مطالبہ بلاول بھٹوکی صحفی ارشر شریف کے قتل کی مضمت لوائقین سے تازیت کا اظہار قومی سیملی سے خطاب میں کہا ارشر شریف کی موت کا واقعہ افسوسناک ہے ارشر شریف کے قتل کے واقعی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے امران خان کا مطالبہ امران خان مقتول کے گھر گئے اور برسہ سے اظہاری تازیت کیا کہا ارشر شریف کے وہیمانہ قتل پر صدمہ ہوا پوری قوم ان کے انتقال پر سوگوار ہے شاہم احمد قریشی اور شیخ رشید نے بھی اہل خانہ سے تازیت کی وزیر ایال پنجاب نے ارشر شریف کے قتل کی شدید مضمت کی ارشر شریف کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے پاکستان بروڈکاسٹرز ایسوسییشن کا اظہار افسوس حکومت سے تحقیقات کے لیے تمام تربسائل بروئے کار لانے کا مقالبہ وزیر اعظم شبا شریف سعودی عرب پہنچ گئے وہ اپنے دورے میں ریات میں سعودی ولی اہد سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم سعودی فیوچر انویسمنٹ انیشیئیٹیف سمٹ میں بھی شریک ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارہ جیڈیشل کمیشن اجلاس میں تین ججس توائینات کی سفارش کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اتھر مناللہ لہر ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد وحیر اور جسٹس حسن عزر ریزوی کو سپریم کورٹ ملانی کی سفارش جسٹس شفی صدیقی کے نام پر اتفاق کرائے نہ ہو سکا سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دی گئی جہاں بچتی ہیں شہنائی بہاں ماتھم بھی ہوتا ہے جہلوم کے لاکھے ایک ایوڑا سوال فرینچ میں ڈمپر نے براتیوں کی گاڑیوں کو پچل دیا حادثے میں دلہا دلن سمیت چھ افراد لکمہ اجل بن گئے آٹھ زخمی ہوئے کراچی کے لاکھے کلپٹن میں سلافتاصرہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے تذیر وزی ریالہ سنگ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رابطہ ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کے ہدایت واقعہ دو روز قبل کلپٹن بلوک فور میں پیش آیا تھا کراچی کے شہریوں پر پھر بجلی گرا دی گئی چونتی سہمائی ایڈیسمنٹ کے مد میں بارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے پی یونٹ مہنگی کر دی گئی کلیکٹرک نے چودہ روپے ترپن پیسے یونٹ اضافی کی درخواست کی تھی موسیقی